اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ در جانے والے لوگ کون ہے ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں غائب کہتے ہیں انسین چیز کو جو غائب پر ایمان نہیں رکھتا اس کیلئے قرآن میں کوئی عدایت نہیں ہے اچھا غائب پر سب نے ایمان رکھا ہوا ہے لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا واقعی رکھا ہوا ہے کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے ایک بڑا سسٹیمیٹک وے سے چل رہا ہے یہ ارگنائز ہے اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے سٹرکچر کا پتہ تھا نہ جینز کا اب تو لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے زمین عثمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی یہ بنانے سے بن رہے ہیں انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہے ہیں تو یہ اتنے ارگنائز چیز ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوئے ہیں کہ ایک بیچ بہتے ہیں چھے عرب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اس بیچ کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے پتے پھر پھول نکلتے ہیں پھر پھل بنتا ہے پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے یعنی ایک تو ایک ٹاپک ہے اس پر ہی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے یہ ساری جو فیزیکل فنومن آف نیچر ہیں قانونیں قدرت ہیں جب ان کو ابزرگ کرتے ہیں تو غائب پہ سارے امان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہے ہیں پوچھیں کی طرح ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے لیکن سب سے پوشید ہے تو یہ سب کچھ غائب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر سر اب جو کچھ ہمیں پتا چال رہا ہے سائنس کی برکت سے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چال رہا کیسے ہے میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹس کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے یہ پاسیبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے بہت ہی زیادہ کچھ سپسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسیبل ہے اور یہ ایک عرب سال یوں کھڑی رہے گرے نہ اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں ہے اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہے ہیں ایک ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں کیمیکل پراپرٹیز فیزیکل پراپرٹیز ہر ایک 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 فائن ٹیون ہے اس کی گریوٹی ڈسرپ ہو جائے یہ فضاء کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے کوئی زندہ رہ سکتا ہے یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے سورج کا زمین سے فاصلہ یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالی نے لیئرز رکھی ہیں 99.99% حامفل ریز ہیں سورج کی وہ نیچے آتی نہیں ہے راستے میں ریپیل ہو جاتی ہیں کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارث مگنیٹک فیلڈ کیے سے ریپیل ہو جاتی ہیں اور صرف وہی آتی ہیں سر سائنٹس کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو عباد کیا جائے وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہوئی نہیں سکتا اس کو لائف کے لیے لائف ایکزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا ہے وہ کہتے ہیں سپریم بیگ یا مدر نیچر کوئی بھی نام دے دیں آلٹیمیٹلی غائب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں تو سر جب وہ اس طرح کے غائب پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر آلٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی ویدہ ہو جائے گی کہ وہ اس گارڈ کو رسپانس کریں گے وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے تو وہ اگلی بات ہے نماز قائم رکھتے ہیں پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں نماز پڑھنے والے بہت ہیں قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں یعنی نماز کا پھر حاک ادا کرتے ہیں ایک تو اس میں ظاہر ہے سب سے بہتر چیز وہی ہے یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ حیرہ پھیری نہیں کریں گے ڈنڈی نہیں ماریں گے رشتہ داروں کے حقوق نہیں دمائیں گے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے بھی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے کسی کی جداد نہیں ہتھیائیں گے کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے حرام خوری نہیں کریں گے یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کرواری ہوں گی آپ سے ترجمہ میں ایسے انگلیش میں لوگ پریئر کر دیتے ہیں پریئر اپروپریویٹ ٹرانسلیشن بانی نہیں سکتی ہے اردو میں ہم یہ فارسی میں نماز کہتے ہیں اردو بیسیکلی ورشپ ہے ہم اللہ کی پریئر نہیں کرتے ہیں ورشپ بھی کرتے ہیں پلس پریئر پریئر تو ہوتی ہے دعائیں جس طرح کرسچنز آپ دیکھیں اپنے گرجوں میں جا کے میوزک کے ساتھ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف پریئر ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں صلاح جس میں پریئر بھی ہوتی ہے اور ورشپ ورشپ ہوتی ہے کہ آپ جس کو اپنا الہ مانے میں اس کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں تو ہم اپنے خدا کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں نا قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح بھی پوسچر بناتے ہیں ایسے بھی پوسچر بناتے ہیں چاہے وہ ربنا لکر حمد کے بعد بنا لیں یا قیام میں بنا لیں پوسچر یہ بھی ایک بناتے ہیں ارسال الیدین ملا پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت میں اللہ کی سامنے پوسچر بناتے ہیں پھر الٹی میٹی اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے پوسچر بناتے ہیں پھر بیٹھ کے پوسچر بناتے ہیں یہ سارے کے سارے جو پوسچرز ہیں ہماری ادائیں ہیں اور پھر ہر ادا کے اندر ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں پریئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پریئر پلس پوسچرز یہ ملکے ورشپ اور عبادت اور صلاح وندی ہے